اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی آلو کی کچوری کی ریسیپی شیئر کریں گے تو چلیے ریسیپی کی طرف بنانا شروع کرتے ہیں تو کچوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آٹا گون کر تیار کریں گے اس کے لیے یہ ایک کپ ہم نے چھان کر میدہ لیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر ہم سالٹ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں اجوائن اس طرح سے ہاتھ پر مل کا ایٹ کر دیں گے اجوائن سے اس میں فلیور تو اچھا آئے گئی اور یہ کھانے میں بھی فائد مند ہوتی ہے ہاف کپ آئل ایٹ کریں گے جس سے کچوریاں جو ہیں بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گی بس اسے بہت اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے تیل اتنا مکس ہونا چاہیے کہ کچوریاں جو ہیں چاروں طرف سے کرسپی بن کر تیار ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریے اور پسند آئے تو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا تو دیکھیں یہ اچھے سے بائنڈ ہونے لگا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں بلکل تھوڑا تھوڑا پانے ایٹ کر کے ملائم سا ہم آٹا لگا کر تیار کریں گے تو دیکھیں دو جو ہے ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اب اسے بیس منٹ کے لیے ہم ڈھک کر ایک سائیڈ ڈھکیں گے پھر اس کی فیلنگ تیار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم ملائم ڈھو ہم نے بنا کر تیار کیا ہے جس طرح کی روٹی بناتے ہیں اس طرح کا آٹا ہمیں چاہیے تو یہ ایک سائیڈ رکھ کر اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں تو دیکھیں فیلنگ کے لیے ہم نے دو بوائلڈ آلو لیے ہیں جن کو ہمیں اچھے سے میش کر لینا ہے تو یہ اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب اس میں ہم سپائسی زیاد کرتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون ہم نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے بلکل تھوڑا سا اس میں دھنیا جائے گا اسی کے ساتھ تھوڑی سی حلدی ایڈ کریں گے اناردانہ پاورڈر لیا ہے جس سے اس میں بہت ہی خٹا خٹا سا جائے گا اور بہت ہی کھانے میں اچھی لگتی ہیں ہاف ٹی سپون ہی اس میں بھونہ ہوا زیرا ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں کھٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے اب بس لاس میں اس میں نمک اور ایڈ کریں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کیجئے گا اب ان مسالوں کو آلو میں بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے فرائے کریں گے جس سے حلدی کا بھی کلر بہت اچھا جائے گا آلو کے اندر اور اس کا جو ایکسٹر موشٹر ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا تو بلکل تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تیل ایڈ کر دیا ہے گیس کی فلیم ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اب اس میں تھوڑا سا زیرہ اور ہینگ ایڈ کر دیں گے آلو کی کچوری میں ہینگ کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو تھوڑی سا یہاں پر ہم نے ہینگ بی ایڈ کیا ہے اب جو ہم نے مکچر تیار کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر کے بس پانچ منٹ ہمیں اسے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو ایکسٹر موشٹر ہے وہ ختم ہو جائے تو دیکھیں یہ ہو چکا ہے اب اسے تھنڈا کر کے کچوریاں تیار کریں گے تو بیس منٹ کے بعد اب آٹا بھی چیک کرتے ہیں کیا حال ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تو بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے بسے تھوڑا سا اس طرح سے مسل کر چکنا کریں گے اور اس کی چھوٹ چھوٹی سی بولز بنا کر کچوریاں تیار کر لینی ہے کچوریاں آپ جس سائز کی بھی بنا چاہے ہیں آپ بنا سکتے ہیں ہم نے تھوڑے چھوٹے ہی سائز میں بنائی تھی تو ایک کپ میدے میں یہ آٹھ کچوریاں بن کر تیار ہوئی تھی اس طرح سے گول کر کے آپ دیکھیں گے اس طرح سے چاروں طرف سے اس کے جو کورنر ہیں ان کو پتلہ رکھنا ہے اور سینٹر سے اسے تھوڑا سا موٹا رکھیں گے اور پھر اس میں تھوڑی سی فیلنگ رکھ کے اسے پانی لگا کر اچھے سے چپکا کر ہم بند کریں گے تاکہ تیل میں جانے کے بعد یہ کچوریاں جو ہیں پھٹنے نہ لگی اس طرح سے پانی لگا کر چپکا کر جب کچوری بناتے ہیں تو یہ تیل میں ڈالنے کے بعد بلکل بھی نہیں پھٹتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا اوپر سے کھیج کر ہم اسے اچھے سے سیل کر دیں گے تو یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب اسی طرح سے ہمیں ساری بنا لینی ہے تو دیکھیں تیل بھی گرم ہو چکا ہے تیل ہمیں بلکل ہلکا سا گرم کرنا ہے اب اس طرح سے ہاتھ سے ہلکے سے پریس کریں گے اور تیل میں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے پریس کرنے سے فیلنگ جو ہے چاروں طرف کچوری کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے گی تو آپ چیک کریے تیل کا جو تیمپریچر ہے بلکل ڈاؤن ہے اس طرح سے ہلکے تیل میں بنانے سے کچوریاں جو ہیں ایک دم کریسپی بن کر تیار ہوں گی اب ایک ایک کر کے اس میں ہم ایڈ کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سا آپ تک پہنچ سکیں تو دیکھئے یہ فرائے ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم گیس کی فلیم تھوڑی سی پڑھائیں گے اب انہیں اچھا سا ایک گولڈن خوبصورت سا کلر آنے تک ہمیں بس فرائے کر لینا ہے اور ہماری مزیدار سی کچوریاں بن کر تیار ہو جائیں گی بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹائے کیجئے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھا سا خوبصورت کلر آ گیا ہے ان کو ہم نکال کر اسی طرح سے ساری فرائے کریں گے اور ان کو بس ڈش آؤٹ کریں گے تو لیجئے ہماری بڑی اچھی سی زائقے دار مزیدار سی آلو کی کچوریاں بن کر تیار ہیں آپ اسے کسی بھی طرح کی چٹنیاں ڈیپ کے ساتھ یہ ہم نے آلو کی سبزی کے ساتھ سرب کی ہیں آپ کسی بھی طرح کی چٹنی کے ساتھ اسے سرب کر سکتے ہیں تو لیجئے بہت ہی ٹیسٹی کچوریاں بن کر تیار ہیں آئیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک دعاو میاد رکھے گا اللہ حافظ